مووی شروع ہوتی ہے اور ہم چار لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا کام ساپوں کو پکڑ کر انہیں بیچنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ لوگ ساپوں کے سکاری تھے اور اب وہ سبھی لوگ ساپوں کو پکڑنے کے لیے ایک بھینکر جنگل میں جاتے ہیں جس کا نام سنیککنگ آئیلینڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان آدمیوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ویہنگ ہوتا ہے وہ مرگی کو چارے کی طرح استعمال کر کے ساپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مرگی کو ایک بڑے سے کھڑے میں � دیتا ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس مرگی کو کسی بڑی چیز نے پکڑ دیا ہے جس کے بعد وہ رسی کو جور جور سے کھینچنے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسی ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے پھر ان سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا سامپ جرور ہوگا جسے بیچ کے وہ بہت پیسے کما سکتے ہیں اور پھر وینگ جس کا دوست ہوتا ہے تائج جی وہ اس سے کہتا ہے کہ میں رسی کے جریعے نیچے جا کر اس سامپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہ اور جب میں آواز دوں تو مجھے واپس اوپر کھینچ لینا اور پھر وینگ اپنے ہاتھوں میں دستانے پیان کر نیچے جاتا ہے تاکہ سامپ اسے کار نہ سکیں نیچے جانے پر اسے ایک سامپ دیکھتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ آگے نکال کر سامپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور تائج جی کو آواز دینے لگتا ہے کہ مجھے اوپر کھینچ لو لیکن تائج جی اسے اوپر نہیں کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر اچنک سے ایک بہت ہی بڑا سامپ آ جاتا ہے جو اکلے ہی ایک انسان کو کھا سکتا ہے وینگ اس سامپ کو دے کر بہت ہی زیادہ در جاتا ہے اور اپنے دوست کو اسے اوپر کھینچنے کیلئے کہتا ہے اور وہ چھٹ پٹانے لگتا ہے تب ہی ان کو لگتا ہے کہ وینگ سچ موچ میں مصبت میں ہے اور وہ اسے اوپر کھینچنے لگتے ہیں لیکن وہ بڑا سامپ اسے اندر کھینچ لیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے اور پھر باہر کھڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی وینگ کو ڈوندنے کے لیے اپنا ہاتھ اس بل کے اندھر ڈالتا ہے لیکن اسی بیٹھ ایک چھوٹا سا سامپ اسے کار دیتا ہے جس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا مونسٹر ہے اور وہ سب ڈر کے وہاں سے باگ جاتے ہیں اور پھر رات کے سمیں وہ تینوں ہنٹر سے اس آئیلنڈ سے باغ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی جدہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور تائی جی کو کوسرے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وینگ مارا گیا ہے لیکن تب ہی انہیں احساس ہوتا ہیں کہ ان کی بوٹ کے قریب کچھ آ گیا ہے اور ان کی ناؤ اچانک سے ہننے لگتی ہے اور وہ لوگ سوچتے ہیں کی کہ ہی وہ ساپ تو نہیں آ گیا اب بوٹ کے زیادہ ہنے پر ان میں سے ایک آدمی سمندر کے اندر گ pug جاتا ہے اور وہ ساپ اسے وہیں پر مار دیتا ہے تائی جی یہ سب کچھ دے کر اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور پھر اچانک سے تائی جی کو وہ ساپ بوٹ کے اوپر دکھتا ہے اور پھر وہ ساپ تائی جی کو بھی کھا لیتا ہے اور اب اسے ناؤں میں بس ایک آخری ہنٹر بچا ہوا ہوتا ہے جس کا نام بوئی مین ہوتا ہے وہ اتنا جیدہ ڈڑ جاتا ہے کہ وہ پاگ نو جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہ سامپ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پاس میں ایک کیمرہ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے جس میں یہ سب کچھ ریکوڈ ہو رہا تھا اور آخری میں وہ سامپ اس ہنٹر کو بھی کھا جاتا ہے اور پھر یہاں سے سنگ چینج ہوتا ہے اور ہم ہمارے موئی کے مین کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام چینگ جینگ ہوتا ہے اور وہ ایک گھر میں جاتا ہے سامپ کو پکڑنے کے لیے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بچہ اور ایک آدمی سامپ کے بھی پھسے ہیں تب ہی وہ سامپ جینگ چینگ پر اٹیک کرتا ہے لیکن جینگ بھی سامپ کو الگ الگ طریقوں سے چکمہ دیتا ہے اور اسے آخر کار پکڑ دیتا ہے اور اس بچے اور آدمی کو بچا لیتا ہے اور پھر تب ہی چینگ جینگ کے پاس اس کا دوست مارپین آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے دوست بوئی مین کو کچھ ہو گیا ہے اور اسے موبیل میں ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور مارپین کہتا ہے کہ ہمارا دوست مارا گیا ہے اور جو لوگ جنگل میں سکار کرنے کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک بوڈی ندی کے کنارے ملی ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ایک خطناک سنیک آئیلینڈ پر گئے تھے اور پھر ہم نیوز میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام بین ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سنیک آئیلینڈ کو ایک ایکو ٹوریجم پیلیس بنایا جائیں جہاں لوگ گومنے پھر نے آئیں گے اور اس پروجیکٹ کے لیے بین اچھے خاصے پیسے بھی انویسٹ کر چکا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین جینگ سنیک ویبا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو جو میٹنگ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ جو سام جنگل میں دیکھا ہے وہ تقریبا 15 میٹر بڑا ہے اور ایسے سام پہلے کے جمن میں ہوا کرتے تھے جو بہت ہی بڑے تھے اور جو ویڈیو میں سام دیکھ رہا ہے اسی نے پومیان کو مارا ہے لیکن تب ہی اس میٹنگ میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک لیڈی جس کا نام سیاو ہو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ ٹائٹن پائٹن جیسے بڑے سام سدھیوں پہلے مر چکے ہیں لیکن تب ہی چین جینگ سبھی کو وہ ویڈیو دیکھاتا ہے جو ریکوڈ ہوا تھا اور اسے ٹائٹن پائٹن کو دیکھ کر ان سبھی لوگوں کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور چین جینگ سنیاکنگ آئیلینڈ کو سنیاکنگ ریجرو سینٹر بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جگہ ٹوریسٹ لوگوں کے لیے بلکل بھی سیپ نہیں ہے کیونکہ وہاں اور بہت یہ بہنک اور بڑے بڑے سام پہیں اور پھر سیاؤ جو چین جینگ سرچ کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کی چین جینگ جو ایک ایکس ملیٹری افیسر ہے اور اسے دیکھتے ہیں کی بیجنس من بین جین لوگوں کے پاس جاتا ہے نام اور جین لاؤ خودو بھی سنیاکنگ آئیلینڈ کا گن سرچ مانتا ہے اور پھر بین جو چین کو سنیاکنگ آئیلینڈ کا گن سرچ کہتا ہے جس کے بعد جین لوگوں اور اس کے سبھی آدمی اچنک سے گزے میں آ جاتے ہیں جس کے بعد پھر بین جن لاؤ کو سنیکنگ کا غنصد کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ چینگ جینگ جو اس آئیلینڈ پر جا کر ریسرچ کرنے والا ہے اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو اسے ٹائٹن پائیتون مل جائے گا جس کان اس کی ساری انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گی اور پھر وہ جن لاؤ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے روک لے تو میں تمہیں بہت سارا گولڈ دوں گا اور وہ ایسا کرتا بھی ہے وہ اس گینگشٹر کو بہت سارا سونا دیتا ہے پھر جن لاؤ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو جب اگلی بار سرکار وہاں پر ریسرچ کرے گی تو انہیں وہاں کوئی بھی ٹائٹن پائیتون نہیں ملے گا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چینگ جینگ سیوو اور مارفن اس آئیلینڈ پر جانے لگتے ہیں اور انہیں وہاں پر جن لاؤ کے کچھ آدمی بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم جن لاؤ اور اس کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو اس آئیلینڈ پر ہوتے ہیں اور وہاں پر انہیں سبھی نیک کیمپ لگے ہوا ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دراصل جن لاؤ اس آئیلینڈ پر ساپوں کو پکڑ کر ان کی کالا باجری کرتا ہے اور پھر تب ہی ان سبھی لوگوں میں سے جو ایک آدمی کام کر رہا تھا وہ جنگل میں ہلکا ہونے کے لیے جاتا ہے اور وہیں پر ایک کتہ بھی ہوتا ہے جسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ساپ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو ڈس لیتا ہے اور پھر وہ جکمی آدمی بھاگتوا واپس کیمپ میں آ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ کوبرا کو جو بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اب اس آدمی کے سامنے وہ کنگ کوبرا آ جاتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ آدمی بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن تب ہی کیمپ کے اندر سے تین بھائیبین نکلتے ہیں جن کا نام آلیا جون اور یونگ ہوتا ہے وہ تینوں لوگ سامنے کو پکڑنے میں مارت حاصل کر چکے تھے اور پھر تب ہی جون جو بہت ہی آسانی کے ساتھ کنگ کوبرا کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ دیتا ہے اور پھر اس کنگ کوبرا کو جن لاؤ کو دے دیتا ہے لیکن تب ہی وہیں چین جینگ مارپین شہوہاں پر آ جاتے ہیں چین جینگ جن لاؤ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ساتھ ہی وہ اس پکڑے ہوئے سامنے کے بجائے اس کی بیزتی کرنے لگتا ہے اور جس کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک جبردست فائٹ ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین جینگ اس فائٹ کو جیت کر اسے کنگ کوبرا کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اسے ایک جگہ پر صحیح سلامت چھوڑ دیتا ہے اور پھر چین جینگ شہوہاں اور مارپین اس آئیلینڈ پر آگے بڑھتے ہیں اور پورے جنگل میں گھومتے ہیں اور ہر ایک جگہ پر ریسرچ کرنے لگتے ہیں اور اس جنگل میں نیٹرک بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ باری سونے لگتی ہے چین جینگ ان دونوں کو ایک جونپڑی میں لے جاتا ہے جو اس کے دادا جی کی ہے اور پھر وہ لوگ اسے جونپڑی میں جاتا ہیں جہاں پر انہیں بہت بوری باس آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ پوری جونپڑی کو اچھی طریقے سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی مارپین کے سامنے ایک بوڈی گرتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور چینگ جینگ بتاتا ہے کہ یہی تاج جی ہے اور یہ بومیان کا دوست ہے اور شہو بتاتی ہے کہ ٹائٹن میں سامپ نے اسے نگل لیا تھا اور اس نے یہاں پر آ کر واپس الٹی کر دی ہوگی اور پانی میں ہونے سے اس کا سریر بہت گل گیا ہے اور مارپین یہ دیکھ کر بہت تیران ہوتا ہے کہ شہو کو آخری اتنی جانکار کیسے ہیں شہو بتاتی ہے کہ اس نے سنیک ریسرچ انسٹیٹوٹ میں بہت پڑھائی کی ہے اور پھر اس کے بعد شہو اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر یونگ اور ہینگ جو ان لوگوں کا پچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جاتے ہیں اور پھر چینگ جینگ بتاتا ہے کہ اس کے دادا جی جو تھے وہ یہاں پر ٹائٹن پائٹن کو ڈونڈنے کے لیے آئے تھے اور وہ اسی جھونپڑی میں رہ کر اپنا کام کیا کرتے تھے ادھر ہم بارٹ دیکھتے ہیں کہ ہینگ جو بندہ ان کا پچھا کر رہا تھا وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سامپ کو اس جھونپڑی کے اندر ڈالنے لگتا ہے اب چینگ جینگ دروازہ اپن کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا پھر اس کے بعد مارپین کو ایک سامپ دیکھتا ہے لیکن چینگ جینگ اس سامپ کو بڑی آسان سے پکڑ دیتا ہے لیکن تب ہی دوسرا سامپ مارپین کو کار دیتا ہے اور دوسری طرح ہم یونگ کو دیکھتے ہیں جو شاو کو باہر کھینچ لیتا ہے اور ادھر چینگ جینگ مارپین کو سنیک انٹیٹوڈ دینے جا رہا ہوتا ہے لیکن بارٹ سے ہینگ ایک گن سے اسے ایک انجیکشن مار دیتا ہے جس کے بعد اس کی پوری بوڑی ہنڈی بند ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے سامپ آ جاتے ہیں ادھر یونگ شاو کو کھینچ کر اس کے ساتھ چھیڑکانی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر اچنک سے وہ بڑا سامپ پائیتن آ جاتا ہے اور یونگ کو مو سے پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے اور جب ہینگ وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پائیتن اسے لے جا رہا ہے جس کے بعد ہینگ اس کا پٹھا کرتا ہے ادھر چینگ جینگ اور مارپین بہتی بوری حالت میں ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر شاو آ جاتی ہے اور چینگ جینگ مارپین کو وہ دوہ دینے کے لیے کہتا ہے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر جن لاؤ کے آدمی انہیں اٹیک کیا تھا اور پھر آگے انہیں ٹائٹن پائیتن کے نسان بھی ملتے ہیں اور وہاں پر ہینگ انہیں بہت ہی بوری جکمی حالت میں ملتا ہے اور ساتھی میں انہیں وہاں پر ٹائٹن پائیتن کا فلوڈ ملتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹائٹن پائیتن جو بہت ہی جلد انڈے دینے والا ہے اور پھر چینگ جینگ ہینگ کو اٹھا کر اس کے بھائی کے پاس لے جاتا ہے جہاں ہینگ بہت ہی بوری حالت میں ہوتا ہے اور پھر آلیا شہو سے اس کے بھائی یوں کے بارے میں پوچھتی ہے اور پھر شہو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تمہارا بھائی کون ہے چینگ جینگ اور جون کی لڑے ہونے والی ہوتی ہے تب ہی ہینگ جن لاؤ کو بتاتا ہے کہ چینگ جینگ نے اس کی جان بچائی تھی جس کے بعد جن لاؤ اسے اپنے کیم میں بیٹاتا ہے اور اسے گولڈ سے برابا بیگ دکھتا ہے اور اسے سوری کہتا ہے لیکن چینگ جینگ اس بیگ کو اسے واپس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے نہیں کیا اگر تمہیں سچ میں مجھے تھینکس کہنا ہے تو یہ سب کچھ دندہ کرنا بند کر دو لیکن جن لاؤ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اسے مارکیٹ میں میری ایجت ڈاؤن ہو جائے گی اور پھر دونوں کے بیچ میں اچھی کاسی بیاس ہونے لگتی ہے اور چینگ جینگ کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ بند کر دو جن لاؤ اسے ایک پیپر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم جو یہ کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ساپوں کا سپیہ کرنے کا کام کرتی ہے اور ہمارا بھی یہی کام ہے اور پھر چینگ جینگ جاتے جاتے جن لاؤ اسے ایک گاڑی مانتا ہے اور پھر وہ لوگ گاڑ میں جانے لگتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ٹائٹن پائتن دیکھتا ہے اور ادھر چینگ جینگ مارپن کو پھون سے ٹائٹن کا ویڈیو ریکوڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے جون اور آلیا آ جاتے ہیں اور انہیں یونگ کی موت کا جمعہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جون اور چینگ جینگ کے بیچ لڑی ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف آلیا اور مارپن کے بیچ لڑی ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ شعور جو ٹائٹن پائتن کے پیچھے باگتی ہے اور لڑے کے دوران چینگ جینگ جون کو بڑی مشکل سے ہرا پاتا ہے اور مارپن تھوڑی چطرائی سے آلیا کو ہرا دیتا ہے اور پھر وہ دونوں آلیا کے پیچھے جاتے ہیں ادھرم دیکھتے ہیں کہ آلیا جو ٹائٹن کے بیل کے پاس جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیل کے اندر چری جاتی ہے اور اسے وہاں پر بہت سارے ٹائٹن پائتن کے انڈے ملتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک انڈا اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اور رسے کے سارے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر یونگ آ جاتا ہے جو مرہ نہیں بلکہ ابھی تک جندہ تھا اور وہ شیعو کو پکڑ دیتا ہے اور اسے جانے نہیں دیتا ہے لیکن تب ہی شیعو اپنی جیب سے ساپ کا جیہ نکال کر اس کے موں پر ڈال دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر ٹائٹن پائتن بھی آ جاتا ہے اور وہ یونگ کو مار دیتا ہے اور ادھر شیعو گرتے گرتے بچ جاتی ہے اور پھر اوپر چڑھ جاتی ہے اب وہ بل سے نکل کر باہر آتی ہے اور چینگ جینگ اور مار پین وہاں پر گاڑی لے کر آتے ہیں اور اب شیعو گاڑی میں پیٹتی ہے اور وہی ٹائٹن پائتن ان کا پچھا کرنے لگتا ہے اور پھر چینگ جینگ پوچھتا ہے کہ شیعو کیا تمہیں کام کر لیا تب وہ کہتی ہے ہاں لیکن تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ شعو نے ٹائٹن پارتھون کا ایک انڈا چورا لیا ہے اس لئے وہ بڑا سا ساپ ابھی تک ان کا پیچھا کر رہا تھا چینگ جینگ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا انڈا اس کے بل میں واپس رکنا ہوگا نہیں تو ہمارے جائیں گے لیکن شعو اس کی بات نہیں مانتی ہے اور مارفین کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گاڑی چپ ٹاپ چلاتے رہو ہماری ٹیم اس انڈے پر ریسرچ کرے گی اور پھر تھوڑی دیر بعد شعو گاڑی سے اتر جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر جینگ لاؤ کے آدمی آ جاتے ہیں اور ان سب کو کھیڑ لیتے ہیں اور پھر ایک آدمی آگیا کر شعو سے انڈا لے کر جینگ لاؤ کو دے دیتا ہے اور پھر شعو اسے بتاتی ہے کہ وہ آئی ایس ام سنگٹن سے ہے اور آئی ایس ام نے اسے انڈے کا اوڈر دیا تھا اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملتے ہیں اب یہ دے کر جینگ جینگ اور مار پین بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر تب ہی جینگ لاؤ بتاتا ہے کہ اسے آئی ایس ام نے نکال دیا تھا اور اب وہ اس انڈے کو بلیک مارکٹ میں بیچے گا اور وہ یہ انڈا انہیں نہیں دے گا اور شعو اس انڈے کو مانگنے لگتی ہے اور پھر تب ہی جینگ جینگ کہتا ہے کہ ہمیں انڈے کو واپس رکنا ہوگا نئی تو ہم اسے موشتن ساپ کے دورہ مارے جائیں گے لیکن تب ہی جینگ لاؤ کے آدمی ان کے چہرے کو ڈھک دیتے ہیں اور انہیں ایک جگہ بند کر کے بہت مارتا ہے اور شعو کو بھی بہت بری طریقے سے ہرٹ کرتا ہے اور اب وہ مار پین اور چینگ جینگ پر کالا پانی ڈالتے ہیں جسے سونکر ٹائٹین پائتن وہاں پر آ جاتا ہے اور جینگ لاؤ اور اس کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے اور پھر جینگ لاؤ اپنے کیم میں واپس آ جاتا ہے اور شعو کو بھی ساتھ ملاتا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے ان پر نجر رکھنے لگتا ہے اور پھر تب ہی وہاں پر ٹائٹین پائتن آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر جینگ جینگ اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کھولتا ہے اور مار پین کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اب ٹائٹین بھی ان پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ کسی طریقے سے بچ جاتے ہیں اور وہیں دوسری اور شعو اپنے ہاتھ کی رسی کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھی میں اسے وہے انڈے کا بیک بھی دکھ جاتا ہے اور جیسے ہی چینگ جینگ مار پین کو چھوڑاتا ہے اور وہاں سے باؤنے لگتا ہے تب ہی آلیا وہاں پر آ کر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے اور ادھر شعو بھی وہاں سے باغ جاتی ہے اور اسے ٹینگ پر چڑھ جاتی ہے جس میں چینگ جینگ اور مار پین تھے اور وہ مار پین کو وہاں سے باہر نکالتی ہے اور چینگ جینگ خود سے ہی لٹک کر بار آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف مارپین اور شہو جن لاؤ کے آدمی سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف چینگ جینگ آلیا اور جون سے لڑ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ٹائٹن سانپ آلیا پر حملہ کرتا ہے لیکن جون بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے اور خود مارا جاتا ہے اور دوسری طرف ہینگ کو آئرین کا دروازہ لگ جاتا ہے جس سے ہینگ بہت زیادہ جکمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جن لاؤ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف شہو اور آلیا کے لڑے چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف چینگ جینگ اور جن لاؤ کی جن لاؤ چینگ جینگ کو بہت ہی بوری طریقے سے جکمی کر دیتا ہے اور پھر شہو اس انڈے کے بے کو لے کر بھاگ جاتی ہے اب جن لاؤ اس کا پچھا کرتا ہے اور اس کا پچھا چینگ جینگ اور پھر تبھی شہو اپنی بولٹ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کا پچھا کرتے کرتے جن لاؤ بھی اس بولٹ پر چڑھ جاتا ہے اور سیاو کو پکڑ کر اسے بوت مارتا ہے اور پھر تبھی وہاں پر مارپین اور چینگ جینگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر چینگ جینگ جن لاؤ سے سیاو کو بچاتا ہے پھر اس کے بعد ان دونوں لوگوں میں ایک جوردست ہیٹ ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ مارپین وہاں پر آ جاتا ہے اور جن لاؤ کو جگمی کر دیتا ہے اور ادھر وہ ٹائٹن بھی اس بولٹ پر چڑھ جاتا ہے اور تب ہی چینگ جینگ وہ انڈا لے کر ٹائٹن پائٹن کے سامنے رکھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جن لاؤ آ جاتا ہے پائٹن کو دیتا ہے اور اس انڈے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر لاشٹے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاوو چینگ جینگ سے ماں پی مانگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور کہتی ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہوا چینگ جینگ کہتا ہے کہ میں پہلے سے ایک کسی اور کے ساتھ ریلیسنسیپ نہ ہوں اور پھر چینگ جینگ بتاتا ہے کہ شاوو کو سنیک آئی لینڈ کی انیورسٹیگرسن ریپورٹ میں یہ لکھنا چاہیے کہ سنیک آئی لینڈ ساپوں سے بھراوا ہے اور یہ ٹوریجم کے لیے بلکل بھی سیپ نہیں ہے اور وہ سب لوگ آپس میں ڈسیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کو نہیں بتائیں گے اور وہ لوگ اس بات کو سیکریٹ ہی رکھیں گے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو ویڈیو چل گئے تو لائک کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں تھنیواد